سر دیکھئے بات یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے رب کے میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس بارش اتنے لوگوں میں اس بارش میں اتنا جوش ہے کہ میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن ایک چیز کا مجھے ہم سب کو وہ نہایتی دکھ ہوا کہ ہمارا ایک نوجوان جو اسی ریلی میں آیا تھا وہ مڈھوٹ سے آیا اچانک اس کا یہاں ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی موت ہو جو اس کے ساتھ کچھ لوگ زخمی ہو گئے اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کا درجال بلند کرے جس کا ہمیں جس کا ہمیں بہت افسوس ہے اور میں اور میری ان کے تمام گھر والوں سے میں اچھے طریقے سے ان کو جانتا تھا میری تمام جو ان کے ساتھ مدرجی ہیں وہ پہلے بھی تھی آج میں آگے بھی رہیں گی اب یہ اللہ کے فیصلے ہیں اللہ اس کا درجال اتنی عوام کا ولولہ حتمی فیصلہ کب لوگ گیا اب یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پچیس تاریخ کو پتہ لگے گا اگر میرے مالک نے چاہا وہی دینے والا ہے تو عز و منتشاہ و زل و منتشاہ اس کے پاس ہے اس کی مرضی ہوئی تو یہ جو ولولہ یہ جوش ہے یہ پچیس تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ لگ جائے گا اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے تو ہم پارے ہیں انشاءاللہ اگر ازاد امیدوار کے طور پر آپ میدان میں آتے ہو تو انڈیا الائنس کو کتنا بڑا سٹوہ میں تو انشاءاللہ مجھے دیکھو منڈیٹ ہیں عوام کوئی منڈیٹ کسی پارٹی کا نہیں ہے میں انشاءاللہ لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے میں ان کی وجہ سے انشاءاللہ ازاد امیدوار کے طور پر لیکشن لڑوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے میرے رب پر یقین ہے ان لوگوں کا جو پیار اور امدردیاں ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انشاءاللہ کم جابی ہمارے قدم جو جو اپنی سوال پہنچا ہے یہ پارٹییں خود ہی دیکھ لیں گی آخری میسج کیا رہے گا آخری میسج کیا رہے گا جو لوگ صبح سے آپ کا انتظار کرتے ہیں اس بارش کے اندر میں لوگوں کا بہت ہی شکر گزار مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بارش کے اندر بھی میرا انتظار کیا میں آپ کو اپنی طرف سے اور تمام عوام کے طرف سے سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سی بھائچارہ قائم رکھیں سوشل میڈیا پر آپ سی بھائچارہ قائم رکھیں عزت کرنی سیکھیں اور عزت دیں اور تب آپ کو ہمیشہ انسان کو انشاءاللہ عزت دیں گے تو عزت ملے گی اس لیے میں تمام نوجوانوں سے سب سے اپیل کرتا ہوں عدب کے ساتھ عزت کے ساتھ رہیں اگر کوئی آپ کو کچھ بھی کہے اس کا جواب پیار سے دیں اور پچیس تاریخ کو یاد رکھیں میں پھر آپ لوگوں کے پاس ہوں گا بہت کچھ شکریہ یہ تھے اکرم صاحب جو کہ لوگوں کا ایک ولولہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آہ باری تعداد میں یہاں پہ گاڑیاں بھی ہیں صبح سے لوگ یہاں پہ انتظار کر رہے تھے اور آہ بھلاکیر چودری اکرم صاحب جوہاں وہ بہرہ مگلہ کے مقام پہ پہنچے اور آہ لوگوں نے جوہاں ایک والہانہ استقبال کیا ہے باری تعداد میں اس برسات کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جوہاں وہ گاڑیوں کی لمبی لمبی قطارے جوہاں وہ اکرم صاحب کے یہی کافلہ اکرم صاحب جوہاں وہ سرنگر کی طرف سے آئے تھے آج جوہاں وہ یہ بہرہ مگلہ کے مقام پہ لوگوں نے جوہاں وہ والہانہ استقبال کیا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ